ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی گریوی کو بہت اچھے طریقے سے پکا لیں وہ بلکل بھی ون پرسنٹ بھی خچی نہ بچیں اس کے لئے پہلے آپ کو یہاں پہ دو گلاس پانی لینا ہے جس میں آدھا گلاس پانی اور آپ چاہوزو ایڈ کر سکتے ہو اور آدھا ٹرمچ کریب لینا ہے نمک اب پھر میں اس میں ڈال دوں گی جتے بھی ٹاماٹر آپ کو چاہیے دو یا تین ٹاماٹر آپ لے سکتے ہو اس کو پانچ منٹ تک کریب ہم پانی میں ایسی اُبال لیں گے اور ایک آلو اور رکھ دوں گی میں اس کے ساتھ میں تو وہ آلو میں پیور طریقے سے اس کو بوائل نہیں کروں گے صرف ہلکہ ہلکہ سا بوائل ہو جائے گا پس اتنا ہی بوائل ہمیں کرنا ہوگا باقی سبسی پکانے میں ہم جب پانی ڈالیں گے تو وہ تب گل جائے گا تو ٹاماٹر کو اُبال لیں سے پہلے آپ سویاوین کی بڑی کو اُبال لیں اگر آپ نے بھگو کے نہیں رکھی ہے نہیں تو اگر آپ نے بھگو کے رکھی ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقا 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 تو یہاں پہ قریب تین منٹ لگیں گے اس کو ایسا مطلب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر والی پوری لیئر ہٹا دینی ہے تو تین منٹ کے اندر ہی ہو جائے گا ایدم پہلے فل فلیم پہ رکھیں پھر اس کو ہلگی فلیم پہ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے اُبلنے دیں تو بہت آسانی سے ہی ہو جائے گا اس میں کوئی بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جیسے ہی اس کی لیئر ہٹ جائے گی تو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہٹا دیں اور آلو کو آپ کٹ دیں اس کے چار پیسز کر دیں تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے ناریل کا بارو تھا مطلب پہ سا ہوا ناریل گھسا ہوا ناریل تو یہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے اب آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہو تو اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا تو یہاں پہ میں نے تین چمچ قریب لیا ہے پڑا والا تو میں اس کو ہلکا سا ایسی بھون لوں گی اس کا کلر ہلکا سا گلابی ہو جائے گا س دمائے گا موسیقی موسیقا 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 اچھے طریقے سے پہلے سرسو کا تیل ہے تو اس کی سمیل نکلنے تک کا ٹائم لگانا ہوتا ہے صرف دو منٹ قریب پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی ایک پیاس پدلی پدلی کاٹ کے ڈال دی ہے جس کو میں ایسی ہلکا سا گلابی کرلر کا کرلوں گی اچھے طریقے سے کچھی نہیں رہنی چاہیے نہیں تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہی میں اس میں ٹاماٹر ڈال دوں گی جو کہ میں نے اوبال لیے تھے اگر آپ کو تیل گم لگے تو ابھی آپ تیل ڈال لیں بعد میں تیل نہ ڈالیں کیونکہ ابھی تیل پک جائے گا بعد میں تیل نہیں پکے گا کے ساتھنے میں اپنے چاہتے ہیں اور پک جائے گیا یہ سوٹ کے ہی اور پک جائے کرے ہیں اگر آپ تیل پک جائے گیا اب آپ ساری جائے گیا جب آپ ڈالنا چاہتے ہیں جو بھی گاجر مولی بینز کی فلی یا جو بھی آپ ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہو تو میں مطر ڈالوں گی تو مطر میں اس میں ابھی ڈال دیتی ہوں جیسے وہ الگلکی سی فرائی ہو جائے اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا آئے گا تو میں سویا بین بھی ڈالوں گی پہلے میں نے آن لی مطر جس کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی مطر اور اب میں اس میں سویا بین کی بڑی ڈالنے کے بعد اس میں آلو بھی ڈال دوں گی پہلے میں اس کو ہلکا سا چلا ہوں گی اس میں میں گرم مسالے بھی ڈال دوں گی نمک سب سے پہلے آدھا چمچ کریں نمک ٹیسٹ کر لیں سوادہ نسار ڈال لیں اور پھر نمک کے بعد یہاں پہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ قریب ہل دی اس کو بھی میں اچھا تیری کی سے مکس کر دوں گی پھر نمک ٹیسٹ کر لوں گی اتنے میں اپنا آلو کاٹ کے رکھ لوں گی جو میں نے ہلکا سا امبال لیا تھا لائل مریس لیے میں نے آدھا چمچ اور آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں نے دھنیا پاؤڈر پھر نمک ٹیسٹ کر لوں گ تو ریک گے تو اب میں یہاں پہ آلو ڈال دوں گی اور ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور پھر گریوی کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کری گریوی کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی مجرے لئے چھوڑ دے دیویو دیں گی آمی بے بایکی اور اب میں اس میں بھکار لگاؤں گی تیل کی جس میں میں تیل میں تین لال والی اور اپنی گریبی میں مکس کر دوں گی تو بس ایک منٹ کے اندر یہ جو ایک دم لال لازہ کلر لادے گی جسے کہ گریبی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب وہ میں اس میں ڈال دوں گی جسے کہ بہت اچھی سمیل بھی آئے گی اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی ہلکا سا پانیر میں میش کر کے ڈالوں گی اور باقی سارے پانیر کے پیسز میں اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے پانی ڈال کے مکس کر دوں گی ہلکا سا پانیر میں میش کر کے ڈالوں گی موسیقا 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 موسیقا